بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے عمران خان روحانیت کی راہ پر اس کا آخری اور پانچوان حصہ پیش کرتے ہیں آپ کو پہلے حصے میں بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں سے عمران خان کی زندگی کے بارے میں یہ سارا کچھ لیا گیا ہے جس میں عمران خان خود آپ نے بارے میں بتاتے ہیں یہ کتاب ہے میں ہوں عمران خان اس کا ایک باب ہے عمران خان روحانیت کی راہ پر اس کتاب سے ہم نے یہ سارا مواد لیا ہے چلتے ہیں آخری حصے کی طرف پانچوان حصہ اس سے پہلے ہمیں یہی طرح معلوم نہیں تھا کہ پانچ حصے اس کے ہو جائیں گے مجھے یہ تھا دو نہیں تو تین حصے ہوں گے لیکن یہ پانچ حصے ہو گئے بہرحال ملاحظہ کیجئے عمران خان روحانیت کی راہ پر اس کا آخری اور پانچوان حصہ عمران خان کہتے ہیں ایمان کے سبب مجھ پر سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ میں ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوتا گیا ناکامی کا خوف جان کا خوف ضروریات زندگی سے محرومی کا خوف دوسروں کے ہاتھوں بے توقیر ہونے کا خوف قسمت سے مت لڑو کیونکہ قسمت خدا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماضی سیکھنے کے لیے ہے اور مستقبل اس لیے کہ آگے کی طرف دیکھا جائے اور خوف زدہ نہ ہوا جائے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے مشیعت الہی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے ادا کر اور مادلز کی طرح میرے پیشے کی بھی ضرورت تھی کہ میری جوانی برقرہ رہے اس لیے میں جوانی کے ڈھلنے اور عمر کے بڑھنے پر فکر ماد رہنے لگا کرکر کے بعد میں کیا کروں گا تاہاں میں نے یہ جان لیا کہ زندگی صحت اور موت کا وقت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے کھیل کے آخری دو سالوں میں بطور خاص اس حقیدے نے میری بہت مدد کی اگر آپ ہر وقت کھیل میں نہیں لگے رہتے تو آپ کے لیے پیش آورانا کرکر کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے اصفتال کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے میں اس وقت سیرف انٹرنیشنل کرکر کھیل رہا تھا اب مشکل تھا کہ میں اپنی مہارت کو بڑھا سکتا میرا دور عروج اور ماضی بن چکا تھا اس کے باوجود کرکر کے آخری دو سالوں میں جس طرح مجھے سراہا گیا اور جو عزت مجھے ملی یہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا میں نے اپنے زخم سے نجات حاصل کی اور انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ کھیلا میں ناکامی کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا اور مجھے اندیشہ بھی نہیں تھا کہ کہیں کرکر سے میری رخصتی بے توقیری کے ساتھ نہ ہو ماضی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اس نوعیت کے زخم اور یک سوئی نہ ہونے کے باوجود میں نے آلہ سطح کی کرکر کھیلنے کا خطرہ مول لیا ہو قرآن مجید کہتا ہے جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے کافی ہے یہ جاننے سے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے اعتماد میں اضافہ ہوا میں تنقید کے بارے میں بہت حساس تھا میں لوگوں سے لڑ پڑتا اگر مجھے یہ لگتا کہ وہ میرے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں اگر کسی صحافی نے میرے بارے میں کوئی منفی بات لکھ دی تو میں اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا تھا ایک دو بار میں نے ایک اخبار نویز کو تھپڑ بھی جڑ دیا جس نے سرعام میری توہین کی میں نے اپنے شرمی لپن کو جاریت سے چھپانا چاہا لیکن پھر ایمان ہی نے مجھے بے توکیر ہونے کے احساس سے رہائی دلائی مجھ میں خطرات لینے کی عادت تھی اور ایمان نے اس میں اضافہ کیا خواب کی تعبیر اور کامیابی کی راہ میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا خوف ہے اپنے کرکڑ کے دور میں میں نے دیکھا کہ بہت سے کرکٹر محض ناکامی کے اندیشے میں مبتلا ہو جانے کی بنا پر اپنی صلاحیتوں کو ڈھنگ سے استعمال نہ کر سکے بساوقات کام صلاحیت رکھنے والے کرکٹرز نے مصبت رویہ اختیار کر کے بہتر نتائج دکھائے بعض غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے بلے بعض محض اس وجہ سے اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے کہ وہ تیز رفتار باولنے سے خوف زدہ رہتے اندیشہ کے کہیں چوٹنا لگ جائے زندگی کے ہر شعبے میں خوف آزادی کی کامیابی کی بہترین زمانت ہے ایک سپاہی جو موت سے ڈرتا ہے کبھی کسی عزاد کا مستحق نہیں ہوتا ایک تاجر اگر خطرہ مول نہیں لیتا تو اس کی کامیابی کا امکان کم ہو جاتا ہے ایک لیڈر جس میں جرت کی کمی ہے کبھی عزت نہیں پاسکتا اور نہ اپنی ٹیم میں جذبہ پیدا کر سکتا ہے سب سے زیادہ ایک رہنما کو جرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیصلے صادر کر سکے ایک اچھے اور برے رہنما میں فرق یہی ہے اچھا لیڈر ناکامی کے تمام نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطرات مول لیتا ہے جبکہ دوسرا خطرہ تو مول لیتا ہے لیکن ممکنہ نتائج کا اچھی طرح جاہزہ نہیں لیتا کامیاب لوگ اندیسے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے وہ رہنما جو اقدار چھن جانے کے خوف سے پالیسیاں بناتے ہیں ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں عظیم رہنماوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دباؤ کی مضاحمت کر سکتے ہیں اور اپنی پالیسیاں ایک نظریہ کے مطابق ناکے خوف کے تحت تشکیل دیتے ہیں جیسا ایک اقبال نے بھی کہا کہ بوزدلی کی سزا موت ہے تقدیر قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات جب آپ خوف پر کابو پانا سیکھ جاتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے بے خوف لوگ مسالیت پسند ہوتے ہیں عمران خانہ اپنی آبیتی میں مزید کہتے ہیں مایوسی کفر ہے دوسری طرف مادہ پرستی لوگوں کو محدودیت پسند بناتی ہے میری مراج یقیناً یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنی حدود کا خیال نہ رکھنا چاہیے دنیا کے کامیاب ترین کرکٹرز وہ ہیں جو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کھیلتے ہیں لیکن ایک آدمی کو بہرحال ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے میں ہمیشہ مسالیت پسند رہا ہوں اور میں اپنی ظاہری حدود کو تسلیم کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوا میں جب عالمی کرکٹ کا آغاز کا رہا تھا انیس سو بہتر میں پہلی مرتبہ میں نے تیز رفتار بولر ڈینس لیلی کو گیند کراتے دیکھا میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اس کی طرح فاسٹ بولر بننا چاہا میرے سینئر کھلاریوں اور ورسسٹر شائر میں میرے کوچ نے اسرار کیا کہ میری جسمانی حیت اور گیند پھینکنے کا انداز ایسا نہیں کہ میں ویسا بن سکوں ڈینس لیلی جیسا بولر بنوں اور اگر میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تو میرا کیریئر ختم ہو جائے گا عمران خان کہتے ہیں کہ میں نیرہ محدودیت پسند ہوتا تو کبھی یہ خطرہ مول نہ لیتا میں نے تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کوشش میں میرا جسم اس طرح بہتر ہوتا گیا کہ میں تیز رفتار بولر بن گیا اقبال کا کہنا ہے روز ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے جو اکل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول اگر سر ایڈمنٹ ہیلری اکل کا غلام رہتا تو کبھی ماؤنٹ ایورسٹ سر نہ کر سکتا عمران خان کہتے ہیں کہ حرف آخر یہ کہ ایمان مادی خواہشات پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے ارادے پر آپ کو اختیار حاصل ہونے لگتا ہے یہ داخلی جہاد کا ایک حصہ ہے روزے کے بارے میں یہ سوچتا کہ یہ میرے لئے مشکل پیدا کرتا ہے اور میرے معمولات میں رکاوٹ بنتا ہے مششقت بھری تربیت کے دوران میں روزہ نہ رکھتا میں اندیشے کا شکار ہوتا کہ کہیں میرے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو جائے کرکڑ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ورزش سمیت اپنے روز مرہ معمولات کو میں رمضان میں بھی جاری رکھوں گا مہینے کے اختتام پر مجھے محسوس ہوا کہ میری قوت برداشت میں اضافہ ہوا ہے میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جسمانی طور پر میں زیادہ اجلا ہو گیا ہوں اس طرح میں نے یہ سیکھا کہ انسانی ارادادار حقیقت کتنی قوت رکھتا ہے آپ اس کی جتنی تربیت کرتے ہیں یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے روزہ اگر اس کی حقیقی روح کو سمجھ کر رکھا جائے تو اس کے نتائج غیر معمولی ہوتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان اس کی روح کو برباد کر دیتے ہیں جب وہ دن بھر سوتے اور رات بھر کھاتے ہیں جب میں کینسرہ سپتال کی تعمیر میں مصروف تھا مشکت کے طویل ماہ و سال سے گزر رہا تھا تو نماز اور روزہ میرے لئے محض رسوم نہیں کہیں زیادہ بامانی عمال بن گئے میں نے دیکھا کہ دباؤ سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے بشرتہ کہ آپ ادراک رکھتے ہوں کہ اللہ موجود ہے اور بندے کی التجا سن رہا ہے اس سے پہلے دباؤ کم کرنے کے لئے میرے پاس صرف ورزہ شیعہ کا ایک طریقہ تھا جب کبھی حسطال کے بورڈ کا اجلاس تمام ہوتا تو کچھ نئے بہرانوں کا بوجھ ہمارے کندوں پر چلا تھا چونکہ حتیات جمع کرنے کی تمام طرز و میداری مجھ پر تھی اس لئے میری خواہش ہوتی کہ عملہ اس معاملے میں متفکر نہ ہو اس کی ہمت نہ ٹوٹے میں سیدھا حسطال کی خوبصورت مسجد میں چلا جاتا اور اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہمیشہ اس کے بات سکون کا ایک گہرہ احساس ہوتا پھر پانچ وقت کی نماز میرے لئے ایک فرد سے زیادہ ضرورت بن گئی عمران خان اپنی آبیتی میں مزید کہتے ہیں میں نے اس علم کو کبھی کام قیمت نہ جانا جو سیدھے راستے پر چلنے کے لئے مجھے میاں بشیر سے ملا یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ محض اس بنیاد پر کہ ایک شخص مستقبل شناسی کی حص بیس سال کے عرصے میں جب سے میں میاں بشیر کو جانتا ہوں ان کی کوئی ایک ایسی پیش گوئی بھی ایسی نہ تھی جو غلط ثابت ہوئی ہو مغرب میں پروان چڑھنے والے بہت سے لوگوں کی طرح جمائمہ اس صلاحیت کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی جب وہ پہلی مرتبہ میاں بشیر سے ملی تو انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ وہ تین ایسی چیزوں کے بارے میں لکھے جو سے زندگی میں سب سے زیادہ مطلوب ہیں وہ حیران و پریشان رہ گئی جا میاں صاحب نے اس کے لکھے کاغذ کو دیکھے بغیر بتایا کہ اس نے اپنی کہ ان خواہشات کا ذکر کیا ہے ویسے بھی میاں بشیر انگریزی نہ پڑ سکتے تھے انسانی تاریخ کے سارے کامران لوگ جناح گاندھی مدہ ٹریسا نیلسن منڈیلا نظریہ رکھتے تھے اور ایک عرضو بھی اگر ان کی کامیابی دوسروں سے زیادہ ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں صور میرے دل کو بھا گیا کیونکہ یہ میرے اپنے فلسفہ حیات کے مطابق تھا جو میں نے کھیل کے دوران مرتب کیا آپ جیسے جیسے اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں ویسے ویسے اپنے اندر موجود حمد کے عظیم زخائر کو دریافت کرتے چلے جاتے ہیں جیسے آپ سست پڑھتے ہیں اور تحرک کھو دیتے ہیں اسی لمحے آپ کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ پاکستان کے لیے کھیلوں پھر میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ملک کا سب سے اچھا آر راؤنڈر بنوں پھر سب سے اچھا فاسٹ بالر یہی سے میرے اندر اس خواہش نے جرم لیا کہ دنیا کا سب سے اچھا آر راؤنڈر فاسٹ بالر بھی بنوں جب میں کپتان بنا تو میری عرض یہ ہوئی کہ میں پاکستان کو دنیا کی سب سے بر تر ٹیم بنا دوں جب ماں کی یاد میں قائم ہونے وارا کینسر حسبتال کامیاب ہوا تو اس نے پشاور کراچی میں ایسے ہی دو حسبتال کر کے اسے ایک مبنی بر انصاف اور انسانی دوست معاشرہ بنا دوں میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرز پر میاں والی میں ایک شہر علم کی تعمیر کا ارادہ بھی رکھتا ہوں جو پاکستان کے دہی علاقے میں پہلی نجی یونیورسٹی ہے جب ایک مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو کرنے کے لیے بہت کچھ ہونا باقی ہوتا ہے جیسے اقبال نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ جمعہ امام مجھ سے کہا کرتی تھی میں کام یاب ہوئے بغیر کب تک سیاست کرتا رہوں گا کس موڑ پر یہ فیصلہ کروں گا کہ یہ سب بیکار ہے لیکن میں کبھی اس سوال کا جواب نہ دے سکا خواب وقت کے کسی لمحے بھی قید نہیں ہوتا اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کا سماجی پس منظر کیا ہے عمران خان مزید کہتے ہیں کہ جب تک آپ خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لئے تغدو نہیں کرتے صلاحیتوں کا ظہور پوری طرح نہ ہوگا انسانی اسودگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنے مقصد حیات سے کتنا باخبر ہے اگر اس وقت آپ اپنے خواب کے لئے سرگردہ ہیں تو آپ کے اندر کی دنیا میں اتمنان جاگزی ہوگا عمران خان کے روحانی سفر نے کئی دوسرے لوگوں کو بھی روحانیت کی طرف مائل کیا ان افراد کی تعداد بے شمار ہے ایم ٹی وی کی مشہور انکر کرسٹینہ بیکر نے عمران خان کی روحانی دعوت کے نتیجے میں اسلام قبول کیا انہوں نے ایک کتاب لکھی فرام ایم ٹی وی ٹو مکہ جس میں انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی تحریک پر ان کے اندر روحانیت کی شمع روشن ہوئی بے اللہ خر وہ مسلمان ہو گئی وہ انیس سو بانوے میں عمران خان کی دعوت پر پاکستان آئی شمالی علاقاجات کی سیاحت کے دوران ایک حادثے سے بال بال بچنے کے بعد وہ لکھتی ہیں لیکن مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس کی بے خوفی کا تعلق ماہر کھلاری سے ہونے کی نسبت اس کے ایمان و اعتقاد سے ہے اس کے ذریعے مجھے یہ آگاہی ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ بختہ یقین ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہمیں اپنی موت پر کوئی اختیار نہیں ہے کریسٹینہ کہتی ہے کہ عمران خان نے بتایا سچی خوشی صرف اللہ تعالی کو جاننے ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کی حیثیت سے ہم ہم انجام دیتے ہیں وہی ہماری زندگی کا مقصد ہیں ہم اس زمین پر اللہ تعالی کے نمائندے ہیں ہم پر ذمہ داری کی انجام دہی لازمی قرار دی گئی ہے عمران خان نے کریسٹینہ بیکر کو بتایا کہ زندگی ایک آزمائش ہے اور ساتھ آخرت میں ہماری آئندہ زندگی کا کوئی موقع ہاتھ نہ جانے دیتا تھا وہ ایک شخص ہے جسے خدا ہر جگہ نظر آتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ یہ ساتھ ہوتا گیا کہ اسلام نے عمران خان کی زندگی میں مرکزی کردار ادا کیا ہے انیس سو بانوے کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتی کیا تم محض اے خیراتی مقصد کے لئے واقعی یہ سب کو اشترک کر دوگے اس نے جواب دیا کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ کرکٹ کھیل چکا ہے اور اب وہ کرکٹ کی بجائے انسانیت کے لئے خود کو وقف کر دینا چاہتا ہے اس کے لئے محض ایمان درکار ہے بیان کر دیا اس کا ایمان مضبوط ہوا اس نے خلق خدا کے کاموں کا بیڑا اٹھایا کینسر حسب طال بنایا ایک نہیں دو پھر تین نمبر یونیورسٹی بنائی اور اب لوٹیرے کرپٹ ظالم لوگوں کے خلاف بارسر پیکار ہے سیاست میں آنا بھی اس کے روحانی سفر کا حصہ ہے ایک برابری کی سطح پاری حصر ہوگی تو کوئی کسی دوسرے کا حق کھیننے کی جرت نہیں کر سکے گا یہی اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اس کا حق ملے یہی اصل روحانیت ہے اللہ تعالی کی طرف جانے کا راستہ اس کی مخلوق کی خدمت میں پنہ ہے فیصلہ وقت جلد کر دے گا یقین کامل ہے کہ ایک روحانی مملکت جو ستائیس رمضان مبارک کو مارز وجود میں آئی ایک روحانی شخصیت عمران خان کی قیادت میں نہ صرف بے حصیت ملک ترقی خوشحالی اور مساوات کی آئین دار ہوگی بلکہ دنیا کے لیے ترقی خوشحالی اور مساوات کا باعث بنے گی یہ تھا عمران خان کی عابطی سے ایک حصہ جس کے آخر میں کتاب کے مصنف کی طرف سے تفسرہ کیا گیا تو ناظرین آج صورتحال یہ ہے آپ کے سامنے یہ جوائس اور کیا ہے یہ جنوری دو ہزار چوبیس کے وسط میں کیا گیا ہے اس کو سزا سنائی گئی تو شاہ خانہ کیس میں جو سزا موطل ہو گئی اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کو بین کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی بلے کا نشان واپس لے لیا گیا عمران خان کی پارٹی کا ہر امیدوار آزاد حصیت سے الیکشن لڑ رہا ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کی طرف سے کیا گیا کازی فائزہ صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے ان کے ساتھ مسررت حلالی صاحبہ تھی اور تیسرے جج ان کے ساتھ محمد علی مظر تھے ان تین جج وں اور پارٹی بھی انتخابات میں حصہ تحریک انصاف نہیں لے رہی گویا جب یہ الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد دو سو سے زیادہ جو سیٹیں تحریک انصاف کے نام ہو سکتی تھی وہ بھی تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی تو عمران خان کی روحانیت کا سیاست کا سفر جاری ہے دیکھتے ہیں کہاں ختم ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ